نمشکار دوستو امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پھر پاس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں ویڈیو کو لائک این شیئر کر دیں تاکہ سمجھ سمجھ پر آپ کو سمجھ اور بھی بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے دوستو مانینے سپریم کورٹ نے تین مارچ دو ہجار دیس کو کئی ججمنٹس ہیں ہم پرنانس کی ہیں لیکن وہ فورین ججمنٹس ہیں اور ایک کرمینل میٹس ریلیٹیڈ ہم آلیڈیو بنا چکے ہیں آج دوسری ایک ججمنٹ ہے اس پر ہم یہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس ججمنٹ میں پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ ایک ریپورٹیبل ججمنٹ ہے اور اس میں کرمینل اپیل نمبر 2211-223 اس میں اپیلینٹ ویڈیوز سٹیٹ آف مہاراشٹر ہے اس کے جو فیکٹس ہیں وہ یہ تھے اس طرح کے تھے کہ اپیلینٹ کو کنوکشن کر دیا گیا تھا بائی در ٹرائل کوٹ اور ان کو 302 کے اندر لائف امپریزنمنٹ کی جو سجا سنا دی گئی تھی اور اسے اگریبیٹ ہو کے ہائی کوٹ میں اپیل اپیل ڈالی تھی جو کی خارج کر دی گئی تھی بعد میں مانینے سپریم کوٹ میں آیا اور یہاں پر نو سال تک کی جو انکارسنیشن ہے وہ ہو چکا تھا اور یہاں پر گراؤنس جو ہے مانینے سپریم کوٹ نے ایوڈنسز کو دیکھا اور ساتھ میں 313 کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو ٹرائل میں لی جاتی ہے اس کے اوپر کافی آپسرویشنز تھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ 313 نے جو سٹیٹمنٹ سے اکیوزٹ کی لی جاتی ہے تو اس کو ٹرائل کوٹ اور جو نیچے کی جو کوٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اس میں جو انکلپلیٹری پارٹ بھی تھا اور ایکسکلپلیٹری پارٹ بھی تھا کیونکہ یہاں پر اکیوزٹ نے ایک تو گراؤنڈ اٹھایا تھا کہ وہ جہاں مرڈر ہوا تھا وہاں پر وہ 50 کلومیٹر سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا تب جو ہے کچھ دوسری کچھ نیریشنز دیا گیا تھے جس میں نیریشنز کچھ انکلپلیٹری پارٹ بھی آتا تھا اس میں لیکن مانوینے سپریم کورٹ نے یہاں یہ انیلیسس کیا کہ ایک آدمی جو اپیلنٹ ہیں جو کی ایک رنٹ لینے کے لیے گئے تھے چار جو وکٹمز ہیں جس میں ایک وکٹم کی دیت ہو گئی تھی تو ایک پریپ میڈیٹیٹڈ مینر سے تو نہیں چاہ سکتے ہیں اس میں اور بیچ میں سکفل ہوا تھا اور اس میں یہاں یہ پایا کہ ایکسپشن جو 300 IPC کا ہے وہ ایکسپشن 4 ہے وہ پارٹ پلے کرتا ہے اور یہاں پہ مرڈر کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ نہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں اور 304 کا جو ہے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور چونکہ اور ساتھ میں 307 میں بھی جو ہے وہ کنوکشن گئی گی تھی جس میں اٹمپ ٹو دا مرڈر کے بھی جو ہے وہ پرویجنز لگائے گئے تھے اور چونکہ یہاں پہ بتایا ہے کہ آلیڈی نائن جیس جو ہے وہ انکارسنیشن ہو چکا ہے تو 302 ساری 304 جو پارٹ 2 ہے 304 کی ہو چکے تھے جب کنوکشن کیا گیا تھا تب جو چارج شیٹ فائل کی گئی تھی جو مرد بتائی گئی تھی وہ جتنا ٹائم کار چکے ہیں تو جو کنوکشن تھی 302 سے ہٹا کے 304 کی جو کنوکشن کو کنوکشن کی مانیو نے سپریم کورٹ دیا اس کو سمجھ دیتے ہیں دیکھیں ایک اپیل تھی جو بومبی کی برانچ بومبی کا بینچ اس سے اپیل ڈالی گئی تھی ڈالی کمیون کے ڈالی سپریم کی مجھل اپیل کی مجھل صحیح جو مدی ڈالی روی ие جو مجھل روی آ ڈالی نو کی کی سیکشن 307 جو کی اٹیمپ ٹو مرڈر ہوتا ہے اس میں تھی تو یہ اپیل کو ڈیس میس کر دیا گیا تھا بومبے کی ہائی کورٹ جو کی بینچ جن کی ناک پڑت ہے اپرے جو پروسیکشن کی سٹوری ایب تھی کی جو مرڈر جو ہوا تھا وہ ایک وکٹم کا ہوا تھا جو کی چھبیس ستمبر 2013 کا ہوا تھا پانچ بجے پانچ بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے اور باقی تھی وکٹمز بھی ہیں جو کی پی روی ٹو پی روی ٹری اور پی روی فورڈ جو ہیں جو کی ایک بھی ہیں ہم ان کو سٹائب انجریز ہوئی تھی نائیس دوارہ چاہو دوارہ اور جو کی ان پروسیکشن کی سٹوری میں جو کی انفلیکٹ کی ہے مدر جو ڈوارہ دی گئی اور رپورٹ لاشت ہوا ہوا ہوتی کی مدر آورہ دی آرت ہوا ہی تھی بھی ہیں کی جو مدر اور جو مرڈا ویکٹم ہیں انہوں نے Pw1 تھی پروسیکشن کی سٹوری میں کمپلینٹ کی تھی اس کے بیسز فی آری ریجسٹر بھی تھی تین سو دو تینسو ساتھ انگین پینال کوٹ کے لئے پاسمارٹم بھی کنڈکٹ ہوا تھا ستائی ستم مرد ہو جاتے نا کو اور سٹیب انجری تو دنیکھ جو تھا ایک پوزیبل پابیبل کاؤس تھی دیت کا وہ بتایا گیا تھا اور اس کے بعد جو پیو ایٹ تھے انہوں نے ایف آئی آر ریجسٹر کی تھی جس نے انویسٹیگیشن کی تھی اور کے ہر سپورٹ پہ آئے اور پانچنامہ جو ہے وہ پرپیر کیا تھا اور جو جو سٹین بلد نائیف ہے اور جورکوور سٹین بلد نائیف تھا اور جو جیس میں بلد لگا ہوا تھا وہ تھے ما ait پیرز اف چپل اور تو سپیکٹیکلز تو اور بلو دورپن جو ہے وہ پیلنگ بھی کلے کیا تھا اور پیلنگ بھی آریست کر لیا تھا پیلنگ کو اور چونکہ پیلنگ کو بھی انجری ہوئی تھی اس لیکن کو پہلے دولہ خاص مٹک جو میں بھیجا گیا فرمیڈکل اگزامنیشن اپیلینٹ کے اوپر بھی جو ہے انجوری سائی بھی تھی چار شیٹ تھی وہ فائل کی گئی تھی تین سو دو تین سو ساتھ کے اندر کنسرن کورٹ اور اس کے بعد آفینسز جو ہے وہ فرم کیے گئے تھے اور اپیلینٹ نے پیٹ کیا تھا کہ وہ گلٹی نہیں ہے نوٹ گلٹی اور تھا کہ وہ ٹرائل پیس کرے اور پرسکوشن نے ایت ویٹنس جو ہے اگزامن کیے تھے اور کوئی بھی ویٹنس کیا تھا جو گلٹی اور اس کے بعد آفینس کی سائیٹ سے توفنی ہے ہے لیکن اپیلینٹ نے اپیلینٹ نے اپیلینٹ 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 نے اپیلینٹ اپیلینٹ دیت سٹیٹمیٹ دیت ہی اور جو کہ وہ ہم اس کو اپیلینٹ کے حانت میں دیکھیں گے اور اڈیشنی سیشن جیج نے سٹیٹمیٹس پییلو 2 پیلو 3 اور پیلو 4 پر استعمال اس کی سٹیٹمیٹس کے دعا رئی پر اگر پر کنویشن کر دیا گیا تھا اور اور نائف تھا جو آرٹیکل ون وہ بھی جو آرٹیکل ون سے ہوا تھا اور کہا کہ یہ مردر جو ہوا تھا اتمٹی تو دا مردر بھی کیا گیا تھا جو پرسکوشن ویٹنس 2 3 & 4 اور ڈیفنس نے کہا کہ یہ ایک فالس طوری ہے پرسکوشن کو نے جو ہے بیونڈ داریزنبل اور پرووڈ اس کے بیونڈ داریزنبل ڈاؤٹ تو جس کے ویسے کنوکشن دی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں اور کوئی انٹرفیرن نہیں کیا اس لئے اپلی کو بھی ڈیسمیس کر دیا اب اس کے بعد یہاں آرگومنٹس ریز کیے گئے اور آپ نے اپنے جو آرگومنٹس ریز کیے گئے کیسا ہائے گراؤنڈ سے باتایا کہ کوئی بھی ویٹنس پروسکوشن کا کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا کوئی بھی انڈیپنڈڈ بیٹنس نہیں آیا باکھی انٹرسٹویٹ ریٹنس تے سارے اپنے اپنے باکھی اور فیسات میں یہ بھی بتایا کہ اپیرینٹ 58 years کے ہیں اور ڈیٹ او ف انسیدنٹ کی طورت تو یہ کافی اپروبی بل ہے کہ وہ سٹی ایجریز دے ہیں ویکٹم کو اور کوئی بھی ایدر جو ہے اٹیمٹ نہیں کیا انہوں نے بچانے کے لیے تو یہ سارے انہوں نے اپنے اپنے گراؤنڈز تے ریز کیے تھے اور اب بات میں آئے ویٹنس تھے جو کی جو بتایا کہ وہ انٹرسٹڈ ویٹنس ہیں تو کریڈیبل نہیں ہے اور تیسٹیمنی جو ہے وہ ریلائی نہیں کی جاتے سارے جو گراؤنڈز تے وہ یہاں پر انہوں نے ریز کیے اور ساتھ میں ایک گراؤنڈ یہ بھی ریز کیا کی جو نائف جو ہے وہ ریکاورڈ نہیں کیا گیا تھا پیرینٹ سے انڈرسیکشن ستائیس آف انڈین ایویڈنس اکت تورا ایک انہوں نے سیزر جو ہی ہے وہ سائٹ پر گئی ہے جو کی ایک contradictory statements بھی ہے پی ڈڈوڈو کو پی ڈڈوڈی فور کی ہے تو یہ unclear ہے کہ کس نے نائف کو سکفل میں یوز کیا تھا کس نے انٹروڈیوز کیا تھا اور اس سے ایک راؤنڈ یہ اٹھا تھا کہ وہ ناپور کے ہیں اور انسیڈنٹ ایک تحصیل پلیس ہے جو کی پچاس کلومیٹر دور ناپور سے ہے تو یہ کوئی بھی ایسا ریزن نہیں بنتا ہے کہ وہ اپیلینٹ ناپور کیا تھے ہم کسیوں کے م razón پر ریزن ہی chosen ہی ہیں پی کرے ہیں اور کسی کے زیادہ ayı چاہandinہ ہ��ой کتے ہیں ٹیلی ڈوڈی ریزن ہی سלי پی رکشے تیارن ٹیلی تک کنم سی طریقائق اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں انڈر سب سیکشن فائی اور سیکشن تین سو تیرہ اور پھر ساتھ میں ایک قوشن نمبر سیمتی نائن تھا جو کی اگزامینیشن کے اندر اس کیا گیا تھا اور اس سٹیٹمنٹ کو بھی ریفر کیا ہے اپیلینٹ نے ریفر کیا اس سٹیٹمنٹ کو بھی اب اگزیب جو بتایا گیا ہے نیٹی سکس تو وہ بتایا گیا تھا کہ ڈیسیزن تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ اپیلینٹ ہمیشہ آتے تھے اس جگہ پر تحسیل جو بتائے گی ہے ناپور سے ایک قرائے لینے کے لیے ہر دو تین میلے کے باتھ تو چھبیس ستمبر 2013 کو بھی رینٹ لینے کے لیے آیا تھے لیکن اپنی جو اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ تھی وہ بتایا کہ یہ سارا ایونٹ باقیہ ہوا ہے ان کے ساتھ وہ سارا انہوں نے اس کو انیلائیس کیا اور اب اس کا تھوڑا سا لیگل ایکسپیٹ پر جلتے ہیں اب کوٹ نے کہا کہ کئی پرناؤنسمنٹ ہوں گے ہیں جی ڈیشیل پرناؤنسمنٹ ہوں گے ہیں 313 کے اندر جو کی اس سٹیج پر نوٹ کرنا چاہیے ایک جیجمنٹ آرکی ہے سٹیٹ آف یو پی ورسیس لکمی کی جو کی سٹیٹمنٹ 313 کی بیلیو کیا ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ کو اسپیکٹ کو ڈیٹیل کیا گیا ہے جو کی کوٹ نے ایک جیجمنٹ آئی تھی سناتن نسکر ورسیس سٹیٹ آف ایسٹ کنگال تو کوٹ نے بتایا تھا کہ یہ ریشنل کی ریکوارمنٹ کیا ہے 313 کی اور کئی جیجمنٹس تھی وہ سب کا ڈسکس کیا تو ساری اتھارٹیس کے بعد کوٹ نے یہ سمرائز کیا جو 313 سے لیٹر تھی اس 313 CRPC کے پر بتایا ہے 313 جو ہے Clause B subsection 1 جو ہے ایک ویلیو بل سیوکارڈ ہے ٹرائل پروسس کے لیے اکیوز کے لیے جو کی اکیوز اپنی انویسنس بتا سکتا ہے 313 جو ہے وہ ایک ڈریکٹ ایک اس کا مین انٹینشن یہی ہے کہ وہ ڈریکٹ ڈیلاؤک ہوگی اور ایک مینڈیٹیو ڈوٹی ہوگی کوٹ کے اوپر کہ وہ قوششن پوٹ اپ کر جسے وہ پرسنل کر سکیں جو کیا سکمسٹانسز ہوئے تھے کیا کارون ہوئے تھے جس کے ویزے سے اکیوز کے اگینسٹ میں گئے ہیں تو کوششن دیتے سمیں اکیوز کو اڈمیٹ نہیں کرنا ہے انویلمنٹ کی لیکن جہاں پہ چوز کر سکتے ہیں فلیٹ لے ڈنائی کر سکتے ہیں اور جو جو بھی کوششن ان کے سامنے پھٹک گیا گیا اور اکیوز جو سکتے ہیں اور انکرمنٹنگ سکمسٹانسز جو سکمسٹانسز ہوئے ہیں اسے بھی ایڈمیٹ کا سکتے ہیں جس 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 جب جس 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 سکتے ہیں اور اس قتل میں ایک امیدنس کیں تک جو ہوتھی ہوتیں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اٹھ میں نہیں ہوگی اس لئے اس لئے سیکشن 3 آف انڈین ایویڈنس اٹ کے اندر نہیں آتا لیکن جو آنسر ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں جو کی طرف کو بتا سکیں اور اگزامین کر سکیں ویرسیٹی آف دا پروسیبیشن کے اس لئے اور یہ سارے اس کے انفرنسز کو کوٹ نے ڈسکس کیا اور اور اس کے بعد ویرسیٹل پرنسپلز بھی تھے اور کرمر کورٹ کے اور پروسیڈنس کے تھی جو جو عنرس رسپونسیبیلیٹی کیا ہے سکیننگ آف اوڈنس اندر کلوسیس دکیس تو ٹریس دی انکرومیٹک سرکمسٹانسز جو بھی اکیویسٹ کے گینس میں آرہے ہیں ایکی ریلیونٹ کوششن جو اکسٹین اوپرچونیٹی کو سٹینڈ کر سکیں اور آمنمنٹ کے بااد جو کوٹ کا یہ بنتا ہے کہ ادائیت بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو پرفارم کریں اور یہ سارے جو سپیڈل ٹرائل اور یہ سارے امنمنٹ کیوں کیا گیا اس کے پر پولا ڈسکشن کیا گیا ان میں کنگلویشن پر یہ نکل کے آئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ اگزیبیٹ 96 کے بارے میں باتا ہے کہ اس میں اپیلنٹ نے کچھ انکلپریٹری اڈمیشنز بھی دیئے تھے اور اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ پریزنس تھے سپورٹ پہ اور پھر سسٹین ہوئی تھی انجیریز وکٹیم سو دورا اور جو اپیلنٹ نے کلیم کیا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انجیر ہو گئے تھے تو اسکلپریٹری جو سٹیٹمنٹ سے وہ اسٹیبلیش کرنی تھی کہ اپیلنٹ کی ڈسکرپشن تھی وہ ایک انوالنٹری تھا اور اس کمپیلڈ بائی انیویٹیبل سرکمسٹانسی جو کی کوئی چوئی چوئیس نہیں تھی اور سسٹیننگ انجیریز جو ہی تھی وہ سیم ٹرانزیکشن میں بھی تھی اور اب یہاں پہ یہ نکلا کہ 304 part 2 کا یہ ہی بتایا ہے کہ trial court نے کیا omission کر دی تھی کہ جو prosecution کیا جسٹیفائیڈ تھا کہ claiming کے لیے کی جو offensive amount جو ہوا ہے وہ amounted to the culpable homicide amounting to a murder ہے اور جہاں پھر اپیلنٹ جو ہے گلٹی ہے culpable homicide not amounted to a murder اور اس کو جو پنیشمنٹ ہے 304 part 2 کے اندر part 2 IPC کے اندر ہونے چاہیے تو ٹرائیل کوٹ کو یہ آرگومنٹ دیکھنے چاہیے تھے اڈوانس میں کی اپنا جو رائٹس جو ہے ایکسرسائیس کیا ہے اپنا رائٹس از اپنا پار آف اپنا private ڈیفنس کیا ہے اور ہی انہوں نے اپنا he has succeeded his such right اور پریزنٹ جو کیس تھا وہ 304 part 2 کے اندر ہاتا تھا جو اس کو اور ہی اور میں نے رسول کنا چاہیے تھا جو کی اوروال تیسٹیمونی دے گئی تھی پی ٹوی ٹوی ٹو سے گھر پی ٹوی ٹو رہی کے جو اور ٹوی ٹویں جو اور ورہی ٹیسٹیمونی تھی اور اس کے بعد یہ 313 تیسٹیٹمنٹ سے ڈیٹیل میں ہے ساری سٹیٹمنٹ کو پورا سکین کریا اور یہاں پر ایکس پشنے فور تھا 300 IPC کا وہ ordence کرتا ہے کی قلپبل homicide not amounted to murder اگر وہ کیا جاتا ہے بینہ کسی premeditation کے بینہ کسی سوچ سمجھ کے ہے ہاتھ ہوتی ہی ہوتی ہے دردن کیا ہوتا ہے ہوتا ہے بینہ کسی آفین خوشی طریق بعد اگر کوئی کسی خوشی طریق خوشی طریقہ در مینے اور انیوزر مینے راکھے تو اس پرینیشن جو ہے وہ فائز کرتا ہے کہ ہوتی ہے جس پرینیشن نیتا ہے کوئی اپنی ری الإیماریشن نہیں تھا اور ایک ایکٹ ہوا تھا ایک ہیٹ آف پیشن بھی ہوا تھا اسی لینت کوئی اندو ایڈو ایڈوانٹیج نہیں تھی اور کئی کروی اور انجیریز ہی تھی کیونکہ الڈی اکیوزٹ کو بھی انجیریز ہی تھی اپیلینٹ کو یہاں پر بتائے کہ اپیلینٹ کو بینیفیٹ ملنے چاہیے ایک اسی بس کیوار ے موجود پر 2017 ایک اسی پیشن کے دل سانو pieces سے تم شاید کی تارید ہے کچھ سا آف پیشن تید لیکن اپیلینٹ کو بینیف کیا گیا tentا چین 303 آپ سے پیشن موجود میں read اسی تھی ماپرائی اسی ہو چکی تھی تھی اuci لینت 60 شابر تو انکارسنیشن اور اس سارے پیرٹ کا وہ ایڈیوڑی 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 پرنیشمنٹ دی جا چکی ہے تو اب ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے شیل بھی ریلیشن چھوڑ دینا چاہیے کسی کسی دوسرے کنیکشن پر ناؤں اور سنٹنس ایم پوستی 307 کی اب کوٹ نے کہا کہ ایڈیوڑی ایتنے سنٹنس ہو چکی ہے اور اسی لیے اور یہاں پر یہ بتائی کہ جو پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا انجیریز جو اپیلینٹ کو ہوئی تھی اپیلینٹ نے بھی کوئی اپنی ریمیڈی نہیں لی اندی رائٹ آ فرانگ اور آلیڈی ایک ٹیکیٹ ہو چکا ہے انس انسیلینٹ کے اوپر اب فردر اینی کوئی ڈریکشن دینا انویسٹیگیٹ کرنا کوئی فروٹ فول لگلٹی ہی آئے گا اس لیے اب ہم کوئی ایسی ڈریکشن ڈیشو نہیں کرتے ہیں تو یہ 3 مرچ 2023 کی ججمنٹ تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا گا گئی ویڈیو پسند آیا تو کٹی پیار اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ڈریکشن پر کلک کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سمجھ 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 پر آپ کے سمجھ سے اور بھی بہتری ڈریکش دانے کا ہمیں سمجھ دینے کے لئے بہت 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 دینے ہیں